ہیلو دوستو کیسے ہیں سب؟ سواگت ہے آپ سبی کو کامیک بل چینل پر تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں راج کامیکس میں ہیں ڈوگا سیریز کے اگلی کامیکس چیک ڈوگا چیک سردار اس کے مو میں ایسے مو میں دودہ سونے کے لگے ہیں اکھار لوں اکھار لے لوہا سنگھ اکھار لے تب پتھر سے توڑ ڈالے شیطان اس کے دونوں سونے کے دان سردار اس عورت کی انگلی میں ہیرے کی انگوٹی فس گئی ہے لے تو بھی کٹ ڈال انگلی چل بھاگ سونوں جلدی کڑ در اندی آگا ہے تو دونوں کے در اندی آگا ہے تو دونوں کے سر اتار دیں گے سونوں آج تک مجھے کسی نے اس نام سے نہیں پکارا سورج ہاں میں تجھے سورج کہوں گی سورج چھپاک سونوں آواز دے سونوں تُو چپ کیوں ہے تُو چپ کیوں ہو گئی آواز دے سونوں آواز دے اوے کتے کے بچے اے دال مکنی میج نمبر دس پہ لے جا پسی نے بھی ڈوب اچتکار چیک کر اڑھ بیٹا سورج ہاں میں کتہ ہوں حرام کی اولاد ہوں کچڑے پر من رہا تے کتوں کے پیچ پلا ہوں بچپن سے آس تک ان آکھوں نے دیکھی ہے نفرت ہنسا گھڑنا نوچے جاتے جسم پانی کی طرح باہا جاتا لہو زکم درد کا توفان اور اس لئے دھراہ میں نے یہ یوں ہاں یہ کتے سا رو جس میں بفاداری کوٹ کوٹ کر بھری ہے ڈوگا کے جسم کا فالہ تو اس کی رگو میں پہتا لابا جلا کر خاک کر دے گا ان ترندوں کو جو بیبس لاچار و نردوشوں پر ڈھاتے ہیں ظلم تب رات سی تھر تھرہ اٹھی تھی ڈوگا کے قدموں کی آواز سن کر اور اس صبح راتری گشت سے لوٹنے کے بعد سورج جیسے ہی لائن جم میں پہنچا ادرک چاچا آپ کے شش سے سورج نے گلی کے کتے کو سر پر چڑھا رکھا ہے بھلا وہ کیسے انسانچن جی میں نے دیکھا ہے کہ جب سورج مورننگ کے ایبنی باک کے لئے جاتا ہے تو کتے اس کے پیچھے پیچھے دم ہلاتے چلتے ہیں اور وہ انہیں کبھی ڈبل لوٹی کبھی بسکوٹ کبھی گوشت کھلاتا ہے دیکھو ادرک چاچا ایک بیمار کتے ابھی بھی جم کے باہر بیٹھا ہے اس کے گھاؤ پر مکھیاں بھن منا رہی ہیں ایسے کتے بیماری فیلائیں گے نا فیلائیں گے یا نہیں اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اپنی شش کو وہ اس گندے کتے کو گودھ میں اٹھا رہا ہے شاید اسے یہ پتہ نہیں کہ کتے کو کاٹنے سے جاننے بار ریبیز ہو جاتا ہے گھبرا نہیں ٹائگر تجھے کوئی وہاں ٹکر مار گیا ہے پشو پکشی چکس سالے میں تجھے پشو کے اسپتال لے چل رہا ہوں اب تجھے جلدی اچھا ہو جائے گا پریشان ناو انسافچن جی جانوروں سے پریم کرو تو وہ انسانوں کی طرح کاٹتے نہیں ہیں مجھے گندے بجیوں سے کتوں سے نفرت ہے سورج کتوں کے بیچ پلا بڑا تھا سورج ان کی بھاشا وہ بھاوناوں کو اچھی طرح سے سمجھتا تھا ادرک چاچا یہ کیوں آیا تھا انسافچن کو کتوں سے نفرت ہے یہ ہم اس سے نویدن کرنے آیا تھے کہ اپنے لائسنسی رائیفل سے اس کتے کو اڑا دوں کتہ جو وفاداری کی جیتی چاکتی مثال ہے مگر وفاداری کو ماس کا روپ دے کر مکاری کے چہرے کو نہیں چھپایا جا سکتا تیار ہے اب لیپرا اور رات کے سینے سے جن کی سیائی کو مٹانے کے لئے چل پڑھنے کو تیار ہے آتوں وشاہت کے فولات سے مجبود وے دو قدم نرشت روپ سے ویدرشت ان قدموں کے مالکوں کی آنکھوں میں سرک دورے اُبھر آئے ہوں گے اس کی ہتیا کی گئی ہے اس کا گلہ اور جلا ہوا پیٹ بتا رہا ہے کہ اسے تیجاب سے مارا گیا ہے تھوڑی ہی دوری پر ملے اس لاش نے اس کے جبلوں کو سکتی سے بھیشنے پر بھیوش کر دیا ہوگا اس کی ہتیا کسی پنجے اس کی ہتیا کسی پنجے جیسے شست سے کی گئی ہے اور تھوڑی ہی دور پڑی کتے کی اس لاش نے تو پورے وجود پر ہی توفان کھڑا کر دیا ٹائگر کب کب آگا ہے اس کے شبد تجھے تو ہتوڑی جیسی چیز سے مارا گیا ہے ٹائگر اوف کیا اس لیے بچایا تھا میں نے تجھے آنکھوں میں برستے کھون کو لیے پلٹا ڈوگا تو کون ہے تمہارا ہتیارہ کیا انصاف چند کیونکہ اسے کتوں سے نفرت ہے کیونکہ سامنے ہی سامنے ہیں اس کا ہی گھر ڈوگا کی سوچوں کے آدار مجبوط تھے انصاف چند کے گھر کی طرف بڑھ چلے اب اس کے قدم ٹھیک اسی سے میں اس امارت میں اپراد اپنے پاؤں فیلا رہا تھا چوروں کو سب سے اعداد ڈھل گلی گلی کے کتوں سے ہی ہوتا ہے پر آشکرے کی گلی میں کوئی کتہ نہیں ہے چور یعنی بائیس چور یعنی گوٹی اور چابی ارے واہ چابی تیرے ہاتھوں میں سرمجھ جادو ہے تُو نے منٹوں میں ہی تو جوری بھی کھول دی چابی نام ایسے ہی نہیں ہے میرا یہی سمجھ تھا جب امارت کے پیچھے گئے اور سے کتے کی شکل کا ویسہ آیا اوپر چڑ رہا تھا بہت بڑا چور بنے گا لہبرا سفلتا کیوں تیجرہ میں بھرے گوٹی نے تیجوری کا دروازہ کھولنے میں بہت بے سبرہ پن دکھایا سمل کر گوٹی راتری کی نی استعددہ میں دور تک گونج گئی تھی کانس ٹوٹنے کی آواز ادھر تیجوری کا مال پہنچ چکا تھا چابی اور گوٹی کے ہاتھ میں تھمیں بیگ میں بائیس باہر موجود ہے کوئی خطرہ ہوگا تو وہ سگنل تو دے گا ویسے ہمارا کام تو ختم ہو چکا ہے ایک بند پڑی مارت کا یہی فائدہ ہے کہ کانس ٹوٹنے کے بعد سننے والا کوئی نہیں ہے تمہارا کام تو ختم ہو چکا مگر اب شروع ہے لہبرا کا کام چابی کی کلائے پر دھسا دیئے لہبرا نے اپنے نکیلے دانت کوٹی فورتی کے ساتھ آگے بڑا مگر اسی پر لہبرا کا پنجھا گھوم آؤٹ چر لہبرا نے اٹھا لیا وہ بیگ تیجوری کے اسمال کو اس بیگ میں پہنچانے کی محنت کرنے کا شکریہ لہبرا تم تو کمال کے فائٹ اور ہو ہمارے ساتھ کام کرو چابی کی وجہشتہ میں جان چکا ہوں مجھے تم چاروں کے ساتھ کام کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے ٹھیک تب ہی تم سب کو اگھٹا کرنے کی میری محنت بچانے کا شکریہ اب کون آندھیرے سے نکل کر جو صورت ان کے سامنے چمکی تھی اسے دیکھ کر چابی اور گھوٹی کی وہ حرکت بالکل جائز تھی یعنی وہاں سے فران ہونے کے لئے دھوگا پر آکرمڑ کی یمدود آ گیا اوف تاک تو کہہ رہا تھا گھوٹی کہ کھالی مرد میں پھولدان ٹوٹنے کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے پر باہر تو ہو سکتا تھا گھوٹی اپڑتے شروع سے جھپڑ پڑھاتا ڈوگا پر اور ڈوگا کو اس کے شارعرک دمخم کا احساس ہوا اوہ کسرتی بدن ہے اس کا بازوہ میں دم ہے میں نے ڈوگا کو اکیلے ہی پچھاڑ دیا گلت فہمی کی چمک سے دمک اٹھاتا گھوٹی کا چہرہ ادھر بجلی کسی تیجی سے ٹیبل پر جا کر واپس لوٹا ڈوگا کا جسم بھاگ اور بھاگ اور تو لڑکی ہو کر چوری ایسا کام کر دیئے اوف سب کچھ بڑی فورتی سے ہوا تھا یہ بھی ادھر بھی دیکھ ڈوگا مجھ سے بھی تو مل تو بھی کتا میں بھی کتا ٹکر برابری کی ہے تیری لیبرہ سے ڈوگا لیبرہ کی حرکت پر تل ملا گیا تھا ڈوگا بھاگ آز دیکھتے ہیں کہ برابری کی ٹکر میں جیپ کس کتے کی ہوتی ہے کتے کا کام ہوتا ہے چوری روکنا کتے کا کام ہوتا ہے چوکی داری اور وفاداری کتے کا ماسک دھاران کرنے کے بعد تو یہ تو ہونا بات ہے چوکی داری اور وفاداری کیوں بھول گیا لیبرہ لیبرہ پر جھبٹنے کو تیار ڈوگا اس وقت بری طرح سے لڑکڑا گیا چوری کے اس پارٹ پر ہم لڑنے سے زیادہ آپ نے بچا وہ فراری پر دھیان دیتے ہیں ڈوگا کیونکہ اس سمیں مال کی سیفٹی ضروری ہوتی ہے لیبرہ بھاگو باہر ہماری وین کھڑی ہے تینوں چور میرے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں کندے کی ایک دو چوٹوں سے ہی ڈوگا کندے کی ایک دو چوٹوں سے ہی ڈوگا نے دھراشائی کر دیا دروازے کو کٹاک کانش ٹوٹنے کی تیج آواز یہ انصافچت کے گھر کی اور جانے کے بجائے مجھے یہاں کھیچ لائیتی اور اب سفلتہ برداشت نہیں ہوگی مجھے اور اب سفلتہ برداشت نہیں ہوگی مجھے ادھر باہر 22 کی حیلت ڈوگا نہیں کی ہوگی اس لیے ہمیں ڈوگا کے آگون کا سگنل نہیں ملا اسے وین میں ڈال لو ہری اپ بندوق سے چھوٹی گولی کے سمان بھاگ نکلی کار اس سمیں یہ موٹر سیکل میرے بہت کام آئے گی میری موٹر سیکل وہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے ستارے آج تیرا ساتھ نہیں دیں گے کانچوں کنچوں کی سڑک سجمل ڈوگا کے راتوں پر پانی فیرا واہ لے براہ تمہاری اس اگل مندی سے ہم خوش ہوئے سر کھیر کسی نہ کسی افسر پر تو تم دوبارہ ٹھکرا ہوگے ڈوگا سے اور تب ڈوگا تمہارے ستارے بلند رہی ہونے دے گا بمبائی پولیس کی شان اور پولیس کی چیتہ انسپیکٹر چیتہ کی بہن اور ایٹلیٹکس کی شیر نیم مونکا جس نے آج راج جستر کی اونچی کود پرتیوگتہ کے فائنل میں پہنچ کر جیت لیا تھا سونا پتک اونچی کود میں تمہارا پردرشن شاندار رہا مونکا تھانکیو سر میرا پردرشن تو اس دن اور بھی شاندار ہوگا جس دن ڈوگا کو پکڑنا میں کامیاب ہو جاؤں گی میں اور اسی ناکام کوشش کا پرڈام تھی اس کی یہ نئی کوشش ڈوگا کو سیدھے سیدھے پکڑنا میرے لئے مشکل ہوگا مگر جس پکار لوہا لوہی کو کارتا ہے اسی پکار میں نے بھی ڈوگا کو پکڑنے کے لئے تیار کی ہے یہ ڈریس پچھلے دنوں پاوائی دھیل پر ڈوگا کو پکڑنے کے اپنی ناکام گئی کوشش کو بھول نہ سکی تھی وہ اب ڈوگا کو مونکا نہیں لومنی پکڑے گی لومنی کی چالوں میں فس کر رہے گا ڈوگا ادھر لیبرا کی آنکھوں پر پڑ رہی تھی تیز روشنی مجھ سے دوستی کا ہاتھ ملانے کا یہ کونسا طریقہ ہے گھبرا ہو نہیں لیبرا رنگا بوس کو ابھی تم اپنے سامنے پاؤگے اور تب لیبرا آج سے تم ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہو مگر کیا یہ سب بھی چور ہیں ہاں یہ سب چور ہیں جس بیلڈنگ میں تم کھڑے ہو اس میں ایسکورٹ کمپنی کا آفیس ہے جہاں سے بڑے بڑے سیٹھوں امیروں نیتا و انہ مہتپونڈ لوگوں کو باڈی گارڈز مہیا کرائے جاتے ہیں یہ باڈی گارڈز اپنے سوامیوں کی باڈی کو کو بھی گارڈ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تجوریوں پر بھی نظر رکھتے ہیں جس دن جہاں افسر لگے ہمارے یہی گارڈز آج مچور بن کر پہنچ جاتے ہیں یہ ہمارے کام کرنے کا طریقہ ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو یہی سمات کرتے ہیں اور ملتے ہیں ڈوگا کی کومکس چیک ڈوگا چیک کے دوسرے اور انتے مارگ میں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے تانے بار